جائپور راجستان سے سسری ساکشی سونی کہہ رہی ہیں گردی میرا پرشن یہ ہے کہ ہمارے جیونے بیجاکشنوں کا کیا مہت ہے ان بیجاکشنوں کو پڑھنے سے ان کا دھیان لگانے سے سارے سنساری کاریوں کی صدیق کیسے ہوتی ہے اور کرموں کی نجدہ کیسے ہوتی تا بیجاکشنوں کا دھیان لگاتے وقت ہمیں کن کن باتوں کا دھیان لکھنا چاہیے وہ سارے پرشنے ایک ہی پرشنے میں سمائے تھے بیجاکشنوں کا کیا مہت ہے ان بیجاکشنوں کا دھیان کیسے کرنا چاہیے بیجاکشنوں سے کرموں کی نظرہ کیسے ہوتی ہے اور سارے کاریوں کی صدیق کیسے ہوتی ہے بیجاکشن کا مطلب کیا ہے جیسے ایک بیج کی بھی تر رکھر چھپا ہوتا ہے ایسی طرح اکشنوں کے مدھ وہ بیج ہے جس میں اندھ سکتیاں ہوں اس کو بولتے ہیں بیجاکشن اسے ایک منتر کے روپ میں جب رکھا جاتا ہے تو وہ منتر ہماری آرادھنا کا وشیش کارن بنتا ہے اور اس سے بیجاکشنوں سے سہیوں تو ہونے سے ان منتروں کی شکتی الانتگنی بڑھ جاتی ہے اس بیجاکشن کے اچھارن یا دھیان سے ہماری ایک آگرتہ بڑھتی ہے اور اسے ایک آگرتہ سے ہمارے اندر کی پویتتہ وکشیت ہوتی ہے وہ پویتتہ کرم کی نظرہ کا کارن بنتی ہے جیسے اوم ہے، ریم ہے، شریم ہے، کلیم ہے، ایم ہے یہ سب بیجاکشن ہیں ان کا اچھارن کرنے سے ان کا دھنی ویجیانی کی پربھاو بھی ہمارے اوپر پڑتا ہے اس سے ہمارے شریر کی انتشراوی گنتیاں پربھاویت ہوتی ہے جو ہمارے بہاودھارہ کو پریورتت کرتی ہے اور بہاودھارہ کے پریورتن سے کرموں کی نظرہ ہوتی ہے اور یہ ویجاکشن یا منت جاپ کرم کاٹنے کا ایک سبل نمیت بنتا ہے یدی ہم سرسردھا ان کا آرادھن کرے ویجاکشنوں کے جاپ سے زیادہ پربھاو دھیان کا ہوتا ہے دھیان کی ببن بدھیاں ساستوں میں بتائی ہے بینا مالک درسن کے کبھی بھی کسی ویجاکشن کا دھیان نہیں کرنا لیکن دھیان میں جب اکاغرتہ ہوتی ہے تو اس اکاغرتہ سے کرم کی نظرہ ہوتی ہے اور لوکک اور لوکو تر دونوں پرکار کی صدیوں کی پرابتی ہوتی ہے اس نے دھیان کو وشیش مہتر دیا گیا آپ نے پوچھا ہے کیا کیول کرم نظرہ ہوتی ہے یا لوکک کاریوں کی بھی صدی ہوتی ہے بہت سارے بھی جاکشن ہیں جن سے لوکک کاریوں کی بھی صدی ہوتی ہے جو الگ الگ پریوگ کے مادھم سے انبھو کیا جاتا ہے اتنا میں آوشہ کہوں گا کہ کسی بھی بھی جاکشن کا پریوگ یوک گروہ کے ماردرشن کے ابھاؤں میں نہ کریں انتھا انرث بھی ہو شکتا ہے